اللہ فرمائے جمریل جی رب جلیل فرمایا ستر فرشتے لیر ستر فرشتے لیر ہی آلہ کی قرام فرمایا ایک کافری تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے اپو جہل دیا پی کھڑایا جائیں ہے جدو یا رہ بے جدو میرا محبوب آوے جبریلے نائی اٹھنا کوئی نائی ہجے محمد قدم رکھے چیڑا اٹھےنا کنو بھڑکے محمد استقبال کرا اٹھےنا کنو بھڑکے ایسان یاسی جبریلی لیکن جب theater مصطفیٰ توجہ کی دی دوسری میرے پر رکھے آج دن رات دین اسلام دی تبلیگ ہو رہے ہیں مسلمان جوک در جوک اسلام قبول پہ کر دے نا مسلمان ہو رہے ہیں کفار مسلمان ہو رہے ہیں مشرق مسلمان ہو رہے ہیں حضرات توجہ فرمایا جائے اے جی تو گل کیتی نا اگلی ہوں نا میٹنگ کیتی سارے ہیں کافرہ نے بیگ داروں ندوہ دے اندر بیگ میٹنگ کی تھی ابو لہب ابو جہل نو کیا لگا یار دس انہوں کمیں بند پائیے کمیں دیوار دکھے کھڑی کریے کیا اسلام پھلے نہ اٹھے روک جائے ابو جہل تائبولہ ابو عطبہ شہبہ ولید سارے بیٹھے ایک بولے آنا ویچو کافر انہوں نے کیا میری بھی سنوں گے انہوں نے کہا سنو نواز لی دے بیٹھے یہاں توجہ فرمایا جائے تو سنا اوہ ایک کافر اٹھیا جناب توجہ فرمایا جائے کافر اٹھیا انہیں کیا میری سون لو میرے کو بڑا چنگا مشورہ اونا کیا دے مشورہ کیڑا مشورہ ہے انہیں کیا میرے کو ایک بندہ ہے جدہ نا حبیب ابن مالک ہے کیے حبیب ابن مالک جنہوں حبیب یمنی آکھیا جاندہ اوڈا نا حبیب ابن مالک ہے یمن دہ رہنالہ بڑا عالم بندہ ہے بڑا زبان دراز بندہ ہے تہ دس دہ سویوی بندہ اوڈا سامنے اوڈا کسی نو ٹیگن نہیں دیندہ اوڈی زبان بڑی تیز ہے اوڈے کلمات بڑے آلالہ نے بڑا ہیوی زبان دہ ہے گالنی کسی نو کرن دیتا جتن نہیں دیندہ اگر تسی سارے گافر مشورہ دے ہو تے میں انہوں یمن تو ساتھ لما انہوں انہیں آگے ساڑے بتیجے نا گل کر وہ گل کرے گا انہوں جواب نہیں ہونا تہ فیر اسی آکھاں گے ہون بولے دے سامنے توجہ فرمایا جائے بابا جی ایک بندہ مولوی ہووے وہ دے سامنے حافظ آجائے تے مولوی نو گالے نہیں ہوندی کیونکہ وہ حافظ نہیں ایک حافظ ہووے دے سامنے کاری آجائے تے حافظ نو گالے نہیں ہوندی کیونکہ کاری یہ قرآن سونا پڑھ دا ہے ایک کاری ہووے وہ دے سامنے عالیم آجائے تے کاری نو گال نہیں ہوندی کیونکہ دے سامنے عالیم ہے جیڑا قرآن بھی جاندہ ہے تے حدیث بھی جاندہ ہے تے ایک عالیم ہووے تو دے سامنے مفتی آجائے ہمیں مثال دے رہے ہیں مفتی آجائے مفتی کہنے رہے ہیں فتوہ دینا لے مفتی آجائے اُتھے عالم نہیں بولے گا کیوں گا تو تو وڈہ ہے مفتی ہے اُو زبان ویچ بھی علم ویچ بھی عقل ویچ بھی شاہور ویچ بھی وڈہ ہے اُنہا کیا بلاو جی اِتھے پیڑ پا ویاج مکہ ویچ پتہ لگے بڑیاں گلنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے جی ساڑے تو قرآن اترے ساڑے تو انجی اتوجہ فرمائے کافر میٹنگ پہ کر دین اُنہا بندہ پہ جیا حبیب یمنی مختصر ٹائم تھوڑا ہے حبیب یمنی انہوں لے کے مکہ پہنچ گیا ابو جہل ابو لہب سارے کافر بیٹھے نے حبیب آگیا کہن لگے ہوئے تنوں بلایا ایک کام واسطہ انہیں کہا حکم کرو تو اسی مکہ در سردار ہو حکم کرو کیڑی گال لے انہیں کہا مکہ ویچے ایک بندہ ہوئے تو او دنال توں گل کرنی کی کرنے توجہ فرمائے جائے او دنال توں گفتگو کرنی کلام کرنے گل کرنی حضرات توجہ کرے انہوں جتن نہیں دینا انہوں ایسے سوال پچھنے نہیں کہ انہوں سوال دا جواب نہ ہوئے انہوں ایسی کلام کرو انہوں ایسے گفتگو کر حبیب کہنے لگاو اے تو میرے خبے ہاتھ دی کھیڑے دی تو میں دے وڑے وڑے شائر دے وڑے وڑے گفتگو کرنے لے بڑے بڑے وڑے بندے ہرائے نہیں اے تو گالی کوئی نہیں ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انہوں کیا مسئلہ بڑا وڑے حضرات توجہ مسئلہ بڑا وڑے انہوں کیا گال کرو انہوں کیا بھی ایسیوں نے بلانے ہی تے تمہوں دے سامنے بینہ ہے تے تمہوں دے گال کرنے ہی ویکھنا میں کیے توجہ فرمایا ہے ویکھنا میں کیے ان جملے سنے ہوں تے جے اندر دے دیل دی دنیا نہ بدلی تاں گال کرے آجے ابو جہل کہنے لگا ویکھنا ہی انہوں کیے انہوں کیا پریشانہ ہو اوہ مکیہ دے گافر ہو میں نے یمن ویجو سدے آجے آجے لاجے راکھ کے جاوانگا میں سب نلو پہلنا اوہ دی اکھ ویکھانگا اکھ ویکے دستاوانگا کہ اوہ دے بیماری ماذا اللہ ناؤزبیلہ کیے کی مسئلہ کیے ابو جہل اٹھ کے کسے ویچ کھلو گیا انہوں نے کہا نا 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 انہوں نے کہا اوہ یا کی یہ میں آجے ویکھنا میں اکھاں ویکھنا انہوں نے کہا اکھاں چنہ ویکھیں آئے ہائے ہائے توڑی سبحان اللہ مٹھی میں حضور دا موجزہ پہ پڑنا حضور دا حسن پہ پڑنا انہیں کیا اکھاں ویکھنا ویکھیں انہیں کیا معاملہ کی انہیں کیا اکھ تو ہی تگل شروع ہون دی اکھن لگا بیبیں یمنی منو دسو ہوتی آکھ ویچ کی کمال ہوتی آکھ ویچ کی کمال ہمیہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوتی آکھ ویچ کی کمال کیا ہوتی آکھ ویچ جیڑا اکھ پا لیندائے ہوتی آکھ ویچ جیڑا اکھ پا لیندائے ہوتی آجاندائے ہوتا ہی ہو جاندائے آکھن لگا بیبیں یمنو سمجھ نہیں آئی ہونے آکھ آجے سمجھ نہیں آئی آمد مدس ناما اک میرا غلام سی جیڑا نامی لال سی ایک میرا غلام سی جیڑا نامی لال سی اوہ نے ہور کجھ نہیں کیتا اوہ نے محمد آکھ ویچ اکھ پائی یہ لٹیا گیا ہے اوہ نے ہوتی ہو گیا ہے نبی دائی ہو گیا ہے آکھ ویچ اکھ نہیں پڑی آکھ ویچ لکھنا گئی نہیں اسا بڑے بڑے بہتر کھینے جنہیں محمد آکھ ویچ اکھ پائی ہے ہوتی آکھ وی گئی ہے اوہ دا دل بھی گیا ہے اوہ دا دل بھی گیا ہیں آنکھ ویچی آنکھ نہیں پانی آنکھن لگا نہیں پاوانا ہدا چہرہ ویخلا آنکھن لگے بھیروئی گل کرنا آنکھ وی نہیں ویکھنی موکھ وی نہیں ویکھنا آنکھ وی نہیں ویکھنی آنکھ وی نہیں ویکھنا آنکھ لگا تو سود سینا تھے بابا جی میرا وجدان آن دائیں میرا دل آن دائیں اکھیاں کے لیاں اکھیاں نے جڑیاں نہ لے حضورت جڑیاں نہیں اکھیاں کے لیاں اکھیاں نے جڑیاں نہ لے حضورت جڑیاں نہیں جڑی جانے جے اکھیاں اکھواری اے لاکھ موڑو فیرو انہاں کے آنکھ وال نہیں بیکھنا او دی آکھو اچھے نظر نہیں بانی انہاں کے چیرہ بھی نہیں بیکھنا انہاں کے پھر منہ دسوں میں گالکی میں کرنی گا او چیرہ بیکھاں گا گلے نالگلام کرنگا بابا جی گالتے چیرہ بیکھیں ہوں دی یہ بندہ تھلے میں انہوں تھلے تیانکار کے تقریر کردہ رہاں تو انہوں کی سمجھ لگنی جیڑی سمجھ بندے دے چیرے نو بیکھیں ہوں دی یہ نا وہ اونج نہیں ہوں دی اور ایک گال ہور دساں جیڑی سمجھ بیکھنا لے بندے نو ہوں دی اور نبی نے بندے نو نہیں ہوں دی اتجربہ کر لے اللہ نے آکھو بیچ بابا جی ایک تصر رکھیا ہے اللہ نے آکھو بیچ ایک کمال رکھیا ہے ایک نور ہے او نور ویند ہے کہ ایک ہی کردہ ہے بے کی ہوں دے جیڑی برکت بیکھن بیچ ہے اور ناں بیکھن بیچ نہیں انہیں آکھو بھی نہ آکھو بھی نہ بیکھا نظرہ بھی نہ ملاو تو پھر انہوں نے کیا کہا تیرہ کام میں آسان تنوے دو چار گلنہ دسنیاں سان گل پخت پختہ تے پکی کرنیا سان بڑیاں بڑیاں وڈیاں گلنہ کی تینیاں نے وہ ثابتہ ہی جواب دے گئے آئے 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 مسلمان بھائیو حضرات توجہ فرمایا جائے حضور دموجزہ ہے انہیں کہے ٹھیک ہے مختصر کرنا بھیان میٹنگ ہو گئی کتھے جگہ رکھی جائے ابو جہل دی حویلی ویچ میٹنگ ہو گئی کہ اوٹھے تسی بیٹھنا ہے تو نبی باگ نے اوٹھے بلالاں گے اب میرے والا توجہ کریں بابا جی سارے کافر مشرک سارے سارا ٹولہ سارا طبقہ کافراندہ جمع ہو گیا آج یہ ویکھانگے کی بند ہیں دو لڑائی دو بندے لڑ دے ہونا دس ویکھانا لے ہوندے نہیں تو چھوڑانا لے کوئی بھی نہیں ہوندہ چھوڑانا لے کوئی بھی نہیں ہوندہ ویکھانا لے زیادہ ہوندے انہیں ویڈیو بنانا لے تصویران کی جنال زیادہ ہوندے انہوں نے چھوڑانا لے کوئی نہیں ہوندہ انہوں نے حضرات توجہ کرے آج آج یہ ویکھانگے کی بند ہے ابو جہل نے سارے انہوں بلایا اپنے چیلے انہوں سارے انہوں جمع کیتا اے انہوں نے کہا جی چاچا جی یہ میرے گلت وجہ نہ سننے جی انہوں نے کہا جیدوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنگے نا کوئی بندہ اٹھ کے جورت نہ کرے آج کوئی بندہ نہ اٹھے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے ہو بابا جی وڈہ بندہ آوے تو بندے اٹھ کے نا نہ کھلو تو انہوں نے پتہ نہیں کی میں نے نفرت کر دے نہیں یکی کر دے نہیں تو انہوں نے زار یہ کرنا سی وہ اسی تو آڈی تظیم نہیں کر دے توڑا دب نہیں کر دے ابو جہل کہیں لگا کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا بولے اٹھ کے کھڑا حضرات توجہ فرمایا جی اٹھ کے کوئی بندہ نہ کھڑا ہوگے انہوں نے کہا چاچا جی ہسی دے تو آڈے پیچھے پیچھے ہیں جی توسی نہیں کھڑے ہوگے تو ساڈی کی جورت ہے ہسی دے تو آڈے نوک کر دے گلام تو آڈے پیسے دے پلن آلے ہیں جی میں کب ہوگے ہوں جی ہوئے گا بابا جی توجہ فرمایا جی انہوں نے مجمع جمع ہوگیا بندہ پیج دیتا حضور دی طرف جی آؤ جی ایک بندہ آیا توڑنا گل کرنا چاہتا ہے حضور نے چاند صحابہ نو نال لیا صحابہ کھل لگے حضور یہ پتہ نہیں بندہ کیڑا ہوئے گا آپ نے فرمایا جیڑا مرضی ہوئے میں اللہ دا رسول بن کے آیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا اللہ دی قسم میں طاقت اللہ دے نبی دی قوت اللہ دے رسول دی حضرات توجہ فرمایا حضور چلے نے حضور آئے 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 میرا نبی چلے آئے ادھر کافر میٹنگ کر کے حویلی وچ بیا گئے نے حضور روپے ابو جیل کہنے لگا کوئی بندہ نہ اٹھے نہ میں اٹھنا ہے نہ حبیب توں اٹھنا ہے نہ میرے اچھے لے تو نہ ہی کوئی تھل رہے بندے نوکر اٹھن گئے جی حضور ٹھیک توجہ کرے آئے ادھر نبی پاک چلے ادھر آسمان تے حال چلما چلے گئے آئے 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 بابا پچھو وزیر نے اپنا مشیر پیجیا ہوئے تو انتظام ہی تے فرقے کرتا ہے فون کر کے آئے انتظام کرے ہو بندہ میرا آ رہے آجے اے آتھے تے پیر تا پتر آجے تے اللہ دی قسمیں بڑے انتظام ہوں اندھر ساڑے پیر تا شہزادہ آ رہے ہے تے جیڑا نبی آنڈا امام بن کے آئے 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 زبان حلاک ذرا بولے آجے جیڑا نبی آنڈا سردار بن کے آئے ہیں فرمایا مکہ دا مندر میں آئے ہیں جی ربا میں آمہ اللہ فرما دا جبریل کافر سارے جمع ہوگے ہیں اے مشرق سارے جمع ہوگے ہیں ربا ہوگے ہیں فرمایا میرا یار کلائے کلائے آئے آئے میرا محمد کلائے یا اللہ کی کرا فرمایا یار دے جانے تو پھلا پھلا ہوئیں چبریلہ جایا پوچھے ہل دی حویلی چلا ہر اپا پہلے ہی چلا جا پھرے یار دے آنڈو پہلے ہی ٹھوری جان حضرات دوجہ کر یار اللہ فرما دے پہلے ہی ٹھوری جان یا اللہ کی کرا اللہ فرما دے جا کے اس حویلی وچھی بندے گینے لاؤ او تھے بینہ لیکنینے تو چو جی او تھے بینہ لیکنینے جبریل آیا ایک دو دن دس وی تری چالی بنا گینے کے ڈرگی آئیں ہی یا اللہ کینے لینے اللہ فرما دے جنے گینے کی آئیں ہی یا اللہ ستر بندے ابو جہل پا کے کتر بندے ہنے 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 چکے سونے کے بولی جدو یہ کی کل جبریل آخی ہے اللہ فرما دے جبریل جی رب جلیل فرمایا ستر فریشتے لیرہ ستر توجہ جو دوجہ ستر فریشتے لیرہ ہی یا اللہ کی قراب فرمایا ایک کا فرید ہے ایک فریشتہ کھڑا کر دے ابو جہل دے آپی کھڑایا جائیں ہے جدو یار آوے جدو یار آوے جدو میرا محبوب آوے جبریلے نائی اٹھنا کوئی نہیں ہجے محمد قدم رکھے جیڑا اٹھےنا کنوں پھڑ کے محمد استقبال کرا توجہ کیتی ہے دوسری حضور دشان میں چوچی بولو سبان ایک ایک فریشتہ ایک ایک دکھڑا ہو جاؤ کنے بندے سن ابو جہل پا کے تجیڑا سردار سی ہو تھے فریشتہ آنڈا سردار کھڑتا ہے آئے 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 نکتہ سمجھے نکتہ سمجھے آجے بڑی مہربانی سمجھدار بندے با شعور بیٹھوئے لطف لے آجے جبریل ابو جہل دے پچھے ایک ایک فریشتہ ایک ایک کافر دے پچھے حضور آرے نے ابو جہل کہندہ کول آگیا آجے آئے 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 جنے لطف لے آنا گھال دے کول آگیا آجے سمجھائیے تو انہوں گھال چاچا جی سمجھائیے کی سمجھایا اٹھنا نہیں نہیں اسی نہیں اٹھا گئے میرا نبی چل دا چل دا حضور بابا جی قریب آئے نے حضور قریب آئے نے صحابہ پچھے نے دلہایا گے کریم گے میں رہیم گے میں روح گے میں وہ دو ہاتھیں چھیرے والایا آئے ہم اللہ لہل دیا ظلفوں والا آئے آئے حلم نشرا دے سینے والا آئے آئے حضور ابو جہل دی حویلی پہنچا لگے بڑے بابا جی جملے دا لطف لی آنے حضور قدمی چکی کے آجے حویلی دی زمین تے نہیں رکھیا اللہ فرمان دے فریشتی او تیار او جو فریشتی او تیار او جو ربا تیار فرمایا جبریل فریشتی او ریڈی کر دیں ہر اپا ریڈی ہو گئے فرمایا یار آگیا آئے بابا جی میرے نبی نے قدم رکھی آئے ساب نال پہلا جبریل نے ابو جہل دا کان پھڑیا کان پھڑ کے یادنے کمینیاں اٹھ کے کھڑایا جا اے تیری حسیت گی ہے اے محمدو حجدیاں کلیاں جبریل کھڑا ہوں دا ہے جی جی بابا جی جملے سڑی بھارے تیری حسیت گی ہے میں جبریل اے میں نوری ملائکہ دوستہ ہی دا نوکر بڑھ کے کھڑایا جا محمدو گلا میں بڑھ کے کھڑایا جا ہوتھ کے کھڑایا جا ساب نال پہلا جیڑا رب دے یار دے استقبال ویچھ کھڑایا جا خدا نائیں ابو جہل ابو جہل نے ویکھی آئے دوسریاں فرشتیاں دوسریاں ویچھ گیا اے چلو کمینیوں کھڑیو جا تھانو پتا نہیں اللہ دایا اے میرے والتا کو سارے انہیں کان پھاڑ کے چلو اٹھو اٹھو جی تے جیڑے نہیں سن اٹھ سکتے وہ بھی اٹھ کھڑے ہائے ہائے جیڑے نہیں سن اٹھ سکتے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوگے حضور آگے بے آگے حضور بیٹھے نہیں تو بیٹھے نہیں بیندے کی میں جرت کی میں سبابا جی یہ کن پھڑے آسے چلو کمینے اٹھو چلو او بھائی مانے چلو اٹھو بے ہی نہیں سن سکے حضور بیٹھے صحابہ بے آگے پھر سارے بیٹھے ابو جہل اٹھے سارے انہوں کندہ ہوئے تو انہوں میں کیا سی کھڑیا نہ ہویا جی انہوں نے چاچا جی ہسی تے بعد وے چوئے ہیں تو سی تے پہلا ہوگی ہسی تے بعد وے چوئے ہیں تو سی تے ساڑے استاد تو استاد ہو جانتا پھر شگیرد بھی ہوئی جاندے جی تو پیر ہو جان مرید بھی انہوں نے کہا چاچا جی تو سی تے ساڑا پہلا کھلو تے انہوں نے کہا سچی تہ ساڑا میں آپ نہیں کھلو تا آکھن لگے جی آپ نہیں کھلو تے جنا تو انہوں کھلا رہے آئے انہوں کھلا رہے آئے 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 انہوں کھلا رہے ہیں انہوں کھلا رہے ہیں ان جملے کلے سنیں آجے حبیب یمینی بیٹھا ہے انہوں نے نصیت کی تیسی چیرہ نہیں بکھنا گال لونجی کرنی حضور سامنے آگبہ میرے نبی نے فرمایا کیڑا تو اڑے وچوں جی جنہیں اللہ نے نبینا گال کرنی اللہ نے رسول نہ اب میرے والد تاکیو فرلطف لیا جی حبیب یمنی ہے چی رسول ہے جی میں کرنی اب ایک کیوں جی میں کرنی انتو بجے فرمایا جی حضور فرما انہیں توں کرنی جی میں کرنی کتوں آیا ہو جی یمن وچوں نے تیرا نہ کی یہ حبیب عبدہ نہ کی یہ مالک آیا کتوں میں یمن وچوں قادے واسعہ ہیں یہ تو آہتے ہیں گال کرنا ہے حضور فرمان نے چہرہ آتے جوک آئے 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 چہرہ آتے چہرہ کیوں نے اٹھان دا اندھی نہیں چہرہ تھی گال نہیں تو اسی گال ہونجی کرو حضور فرمان نے کر اندھا جناب میں تو آہتے کو تین سوال کرنے نے کنے ہیں اہؤ انتوجہ فرمایا جائے تین سوال کرنے نے اگر اتنہ سوالان تھا جواب تو انہوں آ گیا تو میں سمجھ якам GOT اسی اللہ دے نبی دے رسول اے تھے کوئی انکاری ہے بابا جی اے نبیان دا امام آلی مل گیب توجہ فرمائے جی گیب جانا نالا نبی حضرات توجہ فرمائے آخر لگا پہلا سوال کرانگا کافر بڑے خوش آج ویکھاں گا کی بند ہے اوہ تو آواز ہے آج پتہ لگ جانا کی بند ہے آج پتہ لگے گا بندہ کی سچا کونے سچا کونے صادق تے امین کونے امروال تکیو جی اینج مٹھی بند کیتی ہے بیوی یمنی آخر لگا میں سوال کرنے وہ ابو جاہل پریشان ہو گیا ابو لاو انہوں کہن لگا ایک ہی کرن لگئی انہیں مٹھی بند کر لیا تو ابو لاو کہن لگا کوئی سوال کرے گا انہیں کیا کوئی مٹھی اللہ سوال نہ کرے کیونکہ میں ہی کیتا ہوئے آئے 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 جیدے سنن ہوندے تکریب جیدے سونن ہوندے جیدے جا کے بیٹھے جذبے نل یہ تو میں ہی کر بیٹھا ہے تو پہلے سوال میں چھ رہے گئے انہیں کیڑے کا کام کی دائی انہیں کیا کراندھ دے گو کام دے اینج مٹھی بند کی تھی حبیب یمنی نے توجہ فرمایا جی گل سنونا لی توجہ کرے جی تھے بابا جی مٹھی بندی کر کے آنڈ آئے جیتو اللہ دا نبی جیتو یہ اللہ دا رسول بند کے آئے پھر اعلان کر کے دس حبیب تی مٹھی بی جی کیڑی چیزیں حضور مسکر آگے ہیں وہ حبیب ہوئے کی میند سوال کرنا ہے یہ تے کلی بڑی جھوٹی ہے ہوئے میں بول کے دساں کےڑی چیز ہے حبیبہ کھل کا ایس تو بٹی کےڑی کل میرے نبی نے فرمایا حبیبہ نبی میں رسولہ میں اللہ دا نبی تر زون بڑھ گیا یہ کلی ایس تو یکے ہونی ہے آنکھن لگا جناب اگلی کلی کےڑی ہے حضور آنکھن میں نہیں بولنا میں اشارہ کرنا سنیا جی میں اشارہ کرنا یہ تیری مٹھی بچ جیڑی چیز ہے یہ بول کے دساں گی میں کونہ یہ بول کے دساں گی میں کونہ میں کونہ حبیبہ کھل لگائیں جی دی کالت سنی کوئی نہیں حضور اشارہ کی تائیں فرمایا بولو میں کونہ بابا جی مٹھی بچ کینکریاں بولیانے اے مٹھی بچ پتھری بولینے تھے بول کے اندینے اشہدو اللہ ایلہ ایلاللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کینکریاں بولیانے آن دیا نے تسی اللہ دے رسول بانے کیا رہے گا اب میرے والے بیکھا رہے بول بہیں یہ کینکریاں اکھل لگا ٹھیک ہے جی یہ پہلا سوال سوی اگلا سوال کر رہا حضور فرما نے کار اتوجہ فرما یہ ٹائم تھوڑا کار جو دے گل کیتی نا اچھا جی اکھل لگا جی میں سنیاں میں کہ جیڑے اللہ دے نبی نے میں کتاب اندر پڑے آری سرچ کیتی ہے مطالعہ کیتا ہے جیڑا اللہ دے نبی ہوندہ ہے وہ جادوگر نہیں ہوندہ تھی جیڑا جادوگر ہوندہ ہے وہ اللہ دے نبی اللہ دے نبی ہے انہیں جا کے آخری گالے اللہ دے نبی نہیں ہوندہ حضور فرما لگے پھر اکھل لگا جی میرا دل کردہ ہے کہ جیڑا جادوگر ہوندہ وہ دا جادو آسمان تے نہیں چالدہ اے گل پکی بن لے اے زمین تے جو مرضی کرلو یا آسمان تے جادو نہیں چالدہ حضور فرما لگے نہ گلتے کر آندہ جی تسی جادوگر نہیں اللہ دے نبی ہوندہ چان توڑ سکتے آئے 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 میں مٹھا بولے ہوں تسی ذرا جذبے نہ بولنے چان توڑ سکتے آئے 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 جیڑے لطف لیندے جملے سوندے بس پریشان ہو گیا بیکھن لگ پیان دا گالت میں بڑی وڈی کیتی یہ نہ سمجھی کچھ نہیں یہ نہ سمجھی کچھ نہیں یہ کہ بابا جی عام بند ہے بند آکھے وزیر اللہ پنجاب نہ گال کروا دا مہیں گا جیدی کارنا منی جان دی ہوگئے تو آکھے باس بندہ پریشان ہو جان دا بھی یہ گل کیل میں ڈی وڈی گل کیتی تھے انہیں لائٹلی انہیں گالنوں اہمیت ہی نہیں دیتی بابا جی رب کعبہ دی قسم جملے سنے آئے وہ پریشان ہو گیا حضور فرمائے نے توڑ دی آنگے آکھے لگا ہونے ہی فرمایا نہیں صبح انہیں توجہ فرمائے کل دا ٹائم رکھو حضوروں کی گل میرے نبی نے فرمایا ایتھے تھے تھوڑے ہونا اُتھے سارے بلا لے آجے آئے 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 جیڑا آلہ ہوئے انہوں دار نہیں ہوندہ جیڑا عظمت اللہ ہوئے جیڑا کر سکتا انہوں دار نہیں ہوندہ انہوں حضرات توجہ فرمائے جیڑا این ہی گل کی تھی حضور ٹور پہ کل آگیا شام پہ آگئی سارے کافر جمع حبیوی جمع ابو جہل کہنے لگا ایک کام تو چنگاک ہے اتنی یہ دکھلو نا چانوی کتی ٹکڑے ہویا زمین تکھلو کے بابا جی ٹائم آگیا شام دا چان چمکاں پہ مار دا ہے حضور اتر پہ چمکاں مار دے ہاں اے چود میں دے چان تو بھی نورانی چان چمکاں پہ مار دا حضرات توجہ کرے گل سرو ہو گئی اوہ اتھے پہنچ گئے حضور چالے پہ صاحبہ نال نال ایک نوکہ رکھن لگا کملی والیا لاجبالا چانیا سمانہ تے چمک دائیں حضور تسیمت کے دینگلیاں مچی چال دیں حضور ایکی میں ہو جانا حرمایا گلاما تسیم محمد دینا لو خدا میرے را خرمایا گلاما پریشان آئے ہو یار حضور چان کی میں ٹوٹ جانا میرے نبی مسکر آکے دھری جان دیں دھری جان دیں نالیا دیں گلاما اے چان دی ہسیہ دی کوئی نہیں ہوئی میں اوہ محمد اے چان دی گل کر دے ہوئی میں حلیمہ دے پنگوڑے مچی لے دیا ہونا سا اوہ تھے لےڈی کے اشارہ کرنا سا ہی در کرنا سا چانی اوہ در اجان دا سی ہنی منو دسا جد اشارت چانی ٹوڑ پندہ اوہ اشارہ کرے چانی ٹوٹ بھی پندہ اوہ 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 فرمایا سا چانی دی گل کوئی نہیں ہے تو میں بچپڑ میں چیتنا کھیڑ دا رہے ہیں جنہ سمجھ لگی ہو وہ لے سبحان اللہ جی بابا جی تو جو فرمایا جو گل موک گئی حضور اشارہ کی تا کتے سا مکہ چانی کتے سی بولو حضور مکہ چانی ناس ماند میرے نبی نے اشارہ کی تا چانی دو ٹکڑے ہویا اگلی 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 گل سن کے سکون لیا چانی دو ٹکڑے ہویا حبیبی ویندہ پہ ابو جاہال ابولا ابو تبا شاہبہ سارے پہ ویندہ نے چانی دو ٹکڑے ہو گیا ابو جاہال کین لگا کمینے اگلی گل کارے بھی پوری ہو گئی اکھل لگا چوپ کرو تڑھایا یہ جڑانہ بھی کھول آگے کہنے لگا جی توڑ چھڑے آجے فرمایا تو نظر نہیں ہوں اکھل لگا چلو جی توڑے آجے تو پھر انہوں جوڑو فرما دینے جڑا توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے جیڑا توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے حضور اشارہ کی تانگ بابا جی چن فل کی جڑ کے آئے چن اپنی جگہ تے آگے آئے اکھل لگا حضور من کے آم تو سی اللہ دے نبی ہون تیسا سوال کراؤں میرے نبی نے فرمایا دو سوال تو کی تینے جواب بساں دی تینے ہونے اگر اکھیں سوال بھی یسی کرنے جواب بھی یسی تینے بابا جی جدویں نکل کی تینے حبیبے یمنی تینے لطا کمبل لگ پیانے حرجی کردہ لجی پالا بولو فرمایا حبیبی کی دسائی کی تیری بیٹی حبیبی یمنی وچھ بڑی بیمار اے بڑی حکیم تبیبی لے کے آیا اے کسے دی جرتی کوئی نئی او دی بیماری نو تلاشی کر سکے ہنڈا کملی والی آئین جی گل حضور او ٹھکے ڈر دی بھی کوئی نئی حضور او ٹھے بول دی بھی کوئی نئی حضور میرے نل گل بھی نہیں کر دی کھملی والی آئین میرا دل کر دا ہے ہے کدھی میری پچھی میں نو بابایا کھے ہے کدھی میری بیٹھی میری بیوی نو مایا کھے ہے کدھی لپا نال میرا نال ہے حضور بیماری پڑی یہ حضور فرما دنے حبیب نارو ہوئے تو محمد دی چوکھر دی آگے آئے ہوئے تھوں دشمن بھی خالی جاندے کوئی نئی حضور کی کرا فرمایا جا جوڑی کار چلا جا بابا جی حبیب روندہ روندہ یمن آئے ہاں کے کنڈی کھڑکائی ہے ٹیم مک گیا جمل سنی آرے جد کنڈی کھڑکائی ہے بابا جی سامنے ویڑے ویجی بچی پی دوڑ دی اے بچی پی دوڑ دی اے بچی پی دوڑ دی اے بچی پی دوڑ دی ہاں کے بابا تس ہینے لگ گئی ہاں دی اے بابا جی کی حال اب اس میں لگوں حبیب دیاں جی خان نکل گئی یاو مکہ والموکر گیا دو سنیاں اے وہاں لڑ جی پھالا ہوئے بیٹھا مکیوں میں ہوئے پیماران شیفہ یمن ویچی دے چھٹینا ہوئے بیٹھا مکیوں میں ہوئے رحمتی نظر یمن آجان دیجے ہوئے بیٹھا مدینے یوں میں رحمتی نظر بھونگے بھی مصد ویچی آسک دیجے ہوئے کرم دی نظر میرے نبی دی آسک دیجے خدایا پایا کھن لگانی تیجے دس تنوں شیفہ کی میں ملی یہ جملہ سنیا تکریر مک گئی ہے ہے اپنے باپے دیا لطانو چمڑ گئی ہے ہے جب ہمار کے اندھی اوے بابلا اے نا پوچھ شیفہ کی میں ملی یہ نیتی اے دس تسائینا جتھے دنیا دے حکیم دی باسی ہو گئی ہروں کے اندھی اوے بابلا جے شیفہ دی گالی کرنا ہے ہے جڑے نبی کن لو چانے تڑو واندہ رے آئے ہے جڑے رسول کلو چانے دو ٹکڑے گراندہ رے آئے آنکھن لگا بچھیے یو تے مکے ہویا ہے فرمایا ہے ابو جی جدو چانے دو ٹکڑے ہویا ہے ہے دوسری مکے وچھ ویندہ رے آئے میں تے میری یمی یمن وچھ ویندہ رے آئے آمین و ماں علیہ آمین و ماں علیہ